بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائن ویزڈم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی یو ایس ہاؤس آف ری پریزنٹیفٹیوز آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے کے اندر امریکہ کے اندر جو کانگریس ہے جس کو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یا بھارت کے اندر پارلیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے دو چیمبرز ہیں اپر چیمبر اور لور چیمبر اپر چیمبر جس کو سینٹ بولتے ہیں اس کے حوالے سے ہم الریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ اسی کے ہی مطابق تھی اور اس کے حوالے سے تھی ساری کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہاؤس آف ری پریزنٹیفٹیوز کہ ان کا کیا رول ہے اور یہ ہاؤس کیا ہے اس کے کیا پاورز ہے اس کے کیا فنکشن ہے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ لور ہاؤس ہے لور ہاؤس کو وہاں پہ ہاؤس آف ری پریزنٹیف بولتے ہیں اور اس کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ہیں 435 یہ 435 نمبر یہ فکس نمبر ہے پہلے ویڈی کرتا تھا لیکن اب نہیں اور یہ 435 جو میمبرز ہیں یہ یو ایسے کی جو پچاس ریاستیں ہیں وہاں سے یہ آتے ہیں یہ لوگ وہاں سے یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں سینٹ میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے سینٹ میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ ہنٹریڈ یعنی سو میمبرز ہوتے ہیں اور ہر ریاست سے دو دو بندے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہاؤس آف ری پریزنٹیف کے اندر 435 جو لوگ ہیں وہ مختلف ریاستوں سے آتے ہیں اور ہر ریاست کے پاس مختلف نمبرز ہیں وہ بیسٹ کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاپولیشن ہے اچھا جب سب سے پہلے کمپوزیشن دوستو سیونٹین ایٹی نائن تک تو ففٹی نائن صرف ممبرز تھے ہاؤس آف ری پریزنٹیف کے لیکن بعد میں پھر وہ جس طرح ریاستیں بڑھیں کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ صرف تیرہ ریاستیں تھیں سیونٹین ایٹی نائن کے اندر یہ نوٹ کر لیں کہ صرف تیرہ ریاستیں تھیں لیکن وقت کے ساتھ پھر وہ ریاستیں بڑھ کے پچاس ہو گئیں اور پھر زہاری بات ان کی آبادی بھی بڑھ گئی پاپولیشن بھی بڑھ گئی اور پاپولیشن بڑھنے سے پھر ووٹ جو تھا ہر ایک ریاست کا جو ووٹس تھے وہ سیٹس تھی ہاؤس آف ری پریزنٹیٹیف کے اندر وہ بھی بڑھ گئیں اور انیس سو گیارہ کے بعد انیس سو گیارہ میں ایک قانون پاس ہوا اور کچھ دوروں کہتے ہیں کہ نائنٹین ٹوٹین آئن لیکن انیس سو گیارہ کے اندر سین اس سے زیادہ نہیں ہوگا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہاؤس آف ری پریزنٹیٹیف کا ممبر بننا چاہتے ہیں آپ اس کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے آپ کی کیا رکارمنٹ ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کی عمر اٹلیس پچیس سال ہونی چاہیے آپ پچیس سال سے کم نہیں ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ ہوں لیکن کم سے کم پچیس سال اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے نا امریکہ کے سٹیزن ہوں آپ کے پاس امریکہ کی جو ہے نا وہ سٹیزنشپ ہو اس کے علاوہ پھر آپ ریزیڈنٹ بھی ہوں امریکہ کے وہ بھی کم سے کم سات سال یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کی سٹیزنشپ تو ہے نیشنلٹی تو ہے لیکن آپ رہتے پاکستان اور یوکی اور بھارت کے اندر ہیں نہیں آپ پھر وہاں سے وہاں پہ آپ وہاں کے ریزیڈنٹ بھی ہوں وہاں پہ آپ نے کم سے کم سات سال آپ نے امریکہ کے اندر گزارے ہوں اس کے علاوہ جس ریاست سے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اسیمبلی میں آنا چاہتے ہیں کانگریس کے اندر تو آپ اس کے بھی یعنی کہ ریزیڈنٹ ہوں وہاں کے بھی آپ سٹیزن ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیول سٹیزنشپ ہے یو ایسا کے اندر وہاں پہ ریاست کی الگ سٹیزنشپ ہے اور یو ایسا کی الگ ہے فیڈل گورنمنٹ کی الگ ہے مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک ریاست ہے نیو میکسی کو تو نیو میکسی کو کا رہنے والا وہ نیو میکسی کا کا بھی سٹیزن ہوگا اور ساتھ میں وہ جناب فیڈل گورنمنٹ یو ایسا کا بھی سٹیزن ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ آپ نے کوئی گورنمنٹ جواب نہیں کر رہے ہوں یو ایسا کے سرکاری میمبر ہونا ہوں مطلب اگر آپ سرکاری جواب کر رہے ہیں یو ایسا میں کسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں تو تب بھی آپ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے سو یہ بنیادی ان کی ہیں کولیفیکیشن بڑی آسان سی پچیس سال کی عمر ہونی چاہیے کم سے کم آپ یو ایسا کے سٹیزن ہو آپ جس ریاست سے الیکشن لڑے ہیں وہاں کے بھی آپ سٹیزن ہو اور کم سے کم سات سال آپ نے یو ایسا کے اندر گزاری ہو ریزیڈن ہو آپ کا گھر ہو آپ کی رہائش ہو آپ کی کاروبار وہاں پہ ہو ایسا نہیں ہو کہ آپ جناب ویکنڈ پہ آتے ہو یو ایسا ایسا نہیں چلے گا اور دوسرا آپ کی کوئی سرکاری جواب نہ ہو یو ایسا کے اندر آپ پریویٹ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سرکاری ملازم ہیں وہاں پہ تو آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا حصہ نہیں بن سکتے جی اب اس کا دیکھتے ہیں ٹین اور جی یہ صرف دو سال کے لیے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں دو سال کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں نیشنل اسیمبلی میں پانچ سال لگتے ہیں بھارت کے ہام بھی پانچ سال ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ صرف دو سال کا ڈین اور ہوتا ہے دو سال کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے پھر سارے کے سارے دوبارہ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے جو چار سو پینتیس ہیں یہ ایک ہی وقت ان کا الیکشن ہوتا ہے دو سال کے بعد یہ خالی ہو جاتا ہے پھر یہ چار سو پینتیس لوگوں سے بھر جاتا ہے سینٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹ میں ون تھرڈ جو لوگ ہیں وہ ہر دو سال بعد الیکشن ہوتا ہے یعنی کہ سو میمبرز ہیں تو تیتیس لوگوں کا الیکشن ہوگا دو سال کے بعد پھر دو سال کے بعد تیتیس لوگوں کا اور ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ سینٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے کبھی وہ خالی نہیں رہتا اور کبھی آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دوسرا جو شخص اس کانگریس کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا حصہ بنتا ہے تو وہ ایک ریاست سے آتا ہے اور اس ریاست کی آبادی کے اوپر اس کو نصید سیٹس دی جاتی ہیں اور ایمن کے اس ریاست کے اندر ڈسٹکس اس کو دیوائٹ کیا جاتا ہے جس کو کانگریشنل ڈسٹکس بولتے ہیں اور ہر ایک ریاست کے اپنے کانگریشنل ڈسٹکس ہوتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں کم سے کم ایک ریاست کے اندر ایک دسٹک تو ضرور ہونا چاہیے اب کچھ ریاستیں وہاں پہ سات سیٹیں ہیں ساتھ ڈسٹکٹس ہیں کہیں پہ بارہ ڈسٹکٹس ہیں کہیں پہ انتالیس ہیں سو یہ ویری کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ وہاں کا جب پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو سپیکر آف دہ ہاؤس بولتے ہیں اور وہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے اور وہ ویسے کسی پارٹی کا میمبر ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ پارٹی جو میجارٹی میں ہوتی ہے اس کا حصہ بنتا ہے جس طرح پاکستان کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمیلی کا جو سپیکر ہے وہ اسدکیسر صاحب ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف میجارٹی میں ہے تو وہ اس کا حصہ ہے اسی طرح سے یو ایسے کے اندر جو پارٹی میجارٹی میں ہوگی ہاؤس آف ریپریزینٹیٹیو کے اندر تو اسی کا ہی بندہ جو ہے وہ سپیکر ہوگا اور وہی پریزائیڈنگ کرے گا وہی سارے معاملات کی صدارت کرتا رہے گا اب یہ دیکھیں جی یہ دو ہزار بیس کا جو پاپولیشن سینسز کے مطابق یہ مختلف ریاستوں کے اندر سیٹس انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہے میں نے آپ کو بلکل آسان سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہے آپ بس اتنا دیکھ لیں کہ ہر ریاست کے مختلف نمبر ہیں دیکھیں ایک ریاست کی سیٹیں ہیں انتالیس کسی کے پانچ کسی کی چار کسی کی سترہ کسی کی فیفٹی ٹو اب یہ ٹوٹل ملکے چار سو پینتیس بنتی ہیں سو ہر ریاست کے جو نمائندگی ہوتی ہے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاپولیشن کے اوپر جبکہ سینٹ کے اندر تو فکسٹ ہے بس اب ریاست کتنی بڑی ہے کوئی ڈیپینڈنگ کرتا ہے ہر ریاست سے دو بندیں آئیں گے اب دیکھیں کچھ ریاستیں بہت بڑی ہیں یہاں پہ آپ کو نقشے کے اندر نظر آ رہی ہیں کچھ بلکل چھوٹی ہیں ایک شہر جتنی ہے لیکن وہاں سے بھی دو بندہ آئے گا جو بہت بڑی ریاست ہے وہی سے بھی دو آئے گا میں یہ بات کروں سینٹ کی لیکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ایسے نہیں ہے جس ریاست کی جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس کی نمائندگی اتنی زیادہ ہوگی اب یہ دیکھیں یہ کرنٹلی چار سو پینٹیس میمبرز ہیں ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے اس کے دو سو اکیس ہیں اور ریپبلیکن کے دو سو تیرہ ہیں اور ان کی جو ٹینور ہے وہ دو سال کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پریولیجز کیا ہیں ان کا اسی کون سی آپ نے پریولیجز دیا ہیں حقوق دیا ہیں یا ایک قسم کی جو ہے نا ان کو آپ نے پاورز دی ہیں قسم کی مطلب یہ چیزیں ان کے اوپر ظاہری بات ہے وہ ہاؤس آف کانگریز کا حصہ ہے تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو آپ نے مرات دینی ہے نا سب سے پہلے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بولنے کی آزادی ہے ہاؤس کے اندر فلور پہ کچھ بھی بول سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی کسی بات کے اوپر آپ مقدمہ نہیں کر سکتے کورٹ کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی ڈیموکریٹک بندے نے کانگریز کے اندر کوئی بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا تو کسی کوئی بندہ اس کے پر مقدمہ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اس نے کانگریز کے اندر بیٹھ کے دیا یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر بیٹھ کے دیا تو وہ کوئی سوال نہیں ہوگا امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی جناب مطلب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو اب نکال نہیں سکتے یہ بھی ان کو ایک پروٹیکشن ہے اس کے علاوہ ان کو سیلری دی جاتی ہے لیکن اس میں سے اس میں سے ان کا انکم ٹیکس نہیں لگتا جس طرح ہم سیلری دیتے ہیں اگر ہماری پچاس سیلری ہوتے ہیں تو دو تین ہزار تو ہمارا انکم ٹیکس نکل جاتا ہے وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا جناب وہ بغیر فری ٹیکس جو ہے ان کے پاس سیلری آتی ہے اس کے علاوہ جناب ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر انہوں نے کوئی غداری کی ہے بہت بڑا بغاوت کی ہے اور جو ہے امن کا کوئی معاہدہ ہے یا امن کو متاثر کیا ہے پبلک پیس کو انہوں نے کوئی ڈسٹ اپ کیا ہے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ بیچ سڑک پہ ہوگئے فائرنگ شروع کر دی یا بمپ ہور دیا یا لوگوں کو حراسہ کیا اس طرح انہوں نے کہ بہت بڑا اگر کوئی ایکسٹر آرڈنری کرائم نہیں کیا تو اس صورت میں باقی عام صورتوں میں ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ جو ان کو پریولیجز ہیں یہ ایک قسم کی ان کو پروٹیکشن سے حاصل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان کی پاورز سب سے پہلے دیکھتے ہیں لیجسلیٹیو پاورز اچھا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سینٹ کے مقابلے میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے پاس جو پاورز اور فنکشنز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اتنے پاورفل ان کے پاورز نہیں ہیں جتنی پاورفل جو پاورز سینٹ کے پاس ہوتی تھی سب سے پہلے کانون سازی کی جیک ہے کانون سازی تو سینٹ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے اور کوئی بھی کانون جو ہے نا وہ یہ دونوں ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو بھی کانون سازی کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے فنکشنل پاور یہ ہے کہ جو منی بل ہوتا ہے بجٹ کا بل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر ہی انیشیائٹ ہوتا ہے یہ یہی سے اسی میں ہی لائے جاتا ہے یہاں سے پھر سینٹ جاتا ہے سینٹ میں کبھی بھی منی بل یا بجٹ بل نہیں لائے جاتا دوستو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جس کو ہم بجٹ بولتے ہیں ایکزیکٹیو پاورز ہیں ایکزیکٹیو پاورز ہیں لیکن بہت کم ہیں وہ بھی تب کرتا ہے جب وہ سینٹ کے ساتھ مل کے یعنی سینٹ کے ساتھ مل کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کوئی وار ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ امن کا ماہدہ کر سکتے ہیں پاورز ہیں اور یہ امپیچمنٹ کا کوئی پروسیجر ہو تو اس میں یہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے پریزیڈنٹ کے خلاف ہو امپیچمنٹ یا سیویل آفیسر کے لیکن اس میں بھی یہ سینٹ کا ساتھ دے گا یہ خود سے نہیں کر سکتا یہ بھی ہم پر نوٹ کیجئے اس کے علاوہ کانسٹیٹوشن کو امنٹ کر سکتا ہے سہاری بات ہے کانسٹیٹوشن کو امنٹ کرنے کے لیے کانگریس میں ٹو تھرڈ میجارٹی ضروری ہوتی ہے الیکٹرال پاور بھی یہی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہیں الیکشن ہو رہا ہے تین بندے ہیں پریزیڈنٹ کے اور کوئی ایک بندہ میجارٹی میں ووٹ نہیں لیتا سب کو مطلب کچھ کچھ ملتے ہیں کوئی میجارٹی میں نہیں ہوتا تو پھر یہ جناب کسی تینوں میں سے کسی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے پاس پاوز ہیں اچھا جب یہ سوال آتا ہے کہ یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو اتنا پاورفل کیوں نہیں ہے کیونکہ سینٹ کے مقابلے میں یہ کمزور ہاؤس ہے دیکھیں باقی دنیا کے اندر جو لوور چمبر ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اپر چمبر بلکل کمزور ہوتا ہے جیسے پاکستان کے اندر اپر جو سینٹ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے برائے نام ہے وہ نیچے نیشنل اسیمیل بہت سٹرونگ ہے بھارت کے اندر بھی جو اپر ہاؤس ہے وہ بلکل کمزور ہے لوور ہاؤس بہت تگڑا ہے یوکے کے اندر بھی جو لوور ہاؤس ہے ہاؤس آف کامنٹس وہ بہت تگڑا ہے ہاؤس آف لارڈ جسٹ سیمبولیکل رکھاوا ہے عزت اور احترام کے لئے رکھاوا ہے باقی اس کا کوئی رول نہیں ہے لیکن یہ حصے کے اندر زیادہ تھوڑا سا الٹے وہاں پہ سینٹ زیادہ مضبوط ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اتنا مضبوط نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ کیوں نہیں ہے پاورفل اس کا ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کے اندر کیا ہے کہ ہر ریاست سے دو دو لوگ آتے ہیں تو سب کو برابر برابر کا حصہ دیا گیا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹر میں ایک ریاست کے پچاس بندے ہیں ایک ریاست کے پانچ بندے ہیں تو اسی وجہ سے وہاں پہ اتنے ایکل پاوز نہیں ہیں تو اس وجہ سے سینٹ میں زیادہ تگڑا مقابلہ ہوتا ہے اچھی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ تو ونسائیڈیڈ ہو جاتا ہے جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہے وہ زیادہ رول اپنا پلے کرتی ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر اب آتے ہیں ایکزیکٹیو ان کے پاس تو ہے نہیں کنٹرول لیکن سینٹ کے پاس بہت ایکزیز یعنی سینٹ ایک واحد لیجسلیٹر ادارہ ہے پوری دنیا کہنا ہے جس کے پاس ایکزیکٹیو کنٹرول ہیں ہاں جی ایکزیکٹیو کنٹرول جو انہیں سینٹ رکھتا ہے اس کے اوپر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹر نہیں صرف سینٹ رکھتا ہے اس کے اوپر پریزیڈن کے اوپر دوسرا دو سال ہے دو سال یوں گزر جاتا ہے ایک سال الیکشن جیت کے آتے ہیں چھے پانچے ہیں جیسے ایک سال گزرتا ہے دوسرے میں پھر نئے الیکشن کے تیاری کرتے ہیں تو ان کو ایک ٹائم بھی بہت کم ملتا ہے لارج میمبرشپ ہے چار سو پینتیس لوگ ہیں ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں سینٹ سے ڈائریکٹ آتے ہیں کسی ایک رہاست ہے سٹیٹ ہے وہاں سے ڈائریکٹ دو بندے جو تھے نیمیجارٹی میں وہ آگے یہاں پہ ڈسٹرک بنی ہوئے ہیں حالانکہ یہاں پہ بھی ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے لیکن اس طرح پاورفل نہیں ہوتا جتنا سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے فریڈم آف سپیچ میں لیمیٹیشن ہے تھوڑی سینٹ کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی مرتے دم تک آپ نے بولنا ہے آپ کو کوئی روکے گا نہیں لیکن یہاں پہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ایک گھنٹہ کم سے کم دیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو چار سو پینتیس بند ہیں اگر سب بولنا شروع کریں تو پھر ساری زندگی ان کی بس کاروائی چلے گی تو قانون تو بنے گا نہ کچھ کام ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص لیڈرشپ نہیں ہوتی صرف ٹھیک ہے اور زیادہ تر جو ہے نا ہاؤس آف کامن جس طرح ہاؤس آف کامن ہے یوکے کے اندر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی سپوکس میں نہیں ہوتا گورنمنٹ کا بس چلی جاری ہیں باتیں اس طرح سے اچھا دوستو اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ کا اب میں اس کو زیادہ کمپیر کروں گا یہاں پہ تاکہ آپ کو مزید آسان ہی ہو جائے اور آپ کا یہ جو دونوں کانکسٹ پہ کلیر ہو جائیں اچھا جی پہلے دیکھتے ہیں میمبرز چار سو پینتیس ہیں یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر اور سینٹ کے اندر سو بند ہیں یہ کلیر ہو گیا اب میمبر پر اسٹیٹ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہاں کہیں پہ تھرٹی نائن ہیں کہیں پہ ففٹی ٹو ہیں یہاں پہ ایک لکھاوا ہے اور مور اور مور سے مراد ایک سے زیادہ اب ایک سے زیادہ کچھ کتنے بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن جناب سینٹ کے اندر صرف دو ہوتے ہیں اور وہ ایکیولٹی بیسٹ ہوتے ہیں یعنی جتنی ریاست ہیں ہر ریاست سے صرف دو بندی آنگی جائے پاپولیشن کی جتنی بڑی ہو جتنی کم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کا جو ٹرم ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے جبکہ وہ چھ سال کا ہوتا ہے تو اب چھ سال والا تگڑا نہیں ہوگا چھ سال کا ایک بندہ جو سینٹر رہے گا اور جو دو سال کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کا میمبر ہوگا اب اس کے مقابل میں تو سینٹر زیادہ پاورفول نہیں ہوگا کہ بھائی تم نے تو دو سال رہنا ہے میں نے تو چھ سال رہنا ہے تمہاری کون بات سنے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگیا منیموم ایج وہاں پہ پچیس ہے اور سینٹ کے اندر تیس ہے اس لئے سینٹ میں زیادہ مچور اور پڑے لکھے اور قابل لوگ آ سکتے ہیں ہم اس کو مزید ذرا کرتے ہیں وہ ذرا آسان سا کمپیریزنٹ اب اس کو ذرا ڈیفکل کر لیتے ہیں پہلے دیکھیں سینٹ کا جو ٹینور کتنا ہے چھ سال ہے اور ون تھرڈ جو لوگ ہیں وہ ہر دو سال بعد سیلیکٹ ہوتے ہیں یعنی تیتیس لوگ ہر دو سال بعد ان کا الیکشن ہوتا ہے اور بھر یہ چلتا رہتا ہے کبھی یہ خالی نہیں ہوتا اور جبکہ ہاؤس آف ریپریزنٹ دو سال کے بعد پورا کا پورا گھر خالی ہو جاتا ہے پھر نئے سیلیکشن ہوتا ہے پھر چار سو پینتیس لوگ آتے ہیں پھر دو سال کے بعد چار سو پینتیس لوگ پھر چلے جاتے ہیں اس طرح وہاں پہ تیس سال کی عمر ہے جو ہے نا سینٹ کے اندر یہاں پہ پچیس کی ہے کم سے کم اچھا سینٹ میں یہ ہے کہ آپ ایٹلیس نو سال جو ہے نا سیٹیزن رہے ہوں اور وہاں پہ ہے سات سال آپ کی سیٹیزنشپ ہو یو ایس اے کے اندر دوسرا یہ ہے کہ آپ اس ریاست کے بھی ریزیڈنڈ ہو جہاں پہ آپ نے الیکشن لڑا ہے سینٹ کے اندر اور وہی فارمولہ جو ہے نا آپس of representative کے اندر بھی ہوتا ہے سینٹ میں سو بندے ہوتے ہیں وہاں پہ چار سو پینتیس بندے ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہر ریاست میں سے دو بندے الیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر population کی بنیاد پہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اچھا جی سینٹ کے اندر جو ہے نا جو وائس پریزیڈنڈ ہوتا ہے وہی ساری جو ہے نا پریزیڈنڈ کرتا ہے اس کو وائس پریزیڈنڈ جو ہوتا ہے نا وہی ساری پریزیڈنڈ کرتا ہے لیکن وہاں پہ جو پریزیڈنڈ کرتا ہے اس کو speaker of the house بولتے ہیں باقی salary بھی تقریباً سہم ہیں دونوں کی سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو دوستو پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ